محمد و آل محمد پہ سینے پا میرے نقش قدم کس کا ہے سینے پا میرے نقش قدم کس کا ہے رندی میں یہ جلال و حشم کس کا ہے زاہد میرے اس ہاتھ کے ساغر کو نہ دیکھ یہ دیکھ کہ اس سر پا علم کس کا ہے اب جو یہ چار مصر حضر خدمت کرنے جا رہا ہوں آپ حضرات کی یہ انکیت کمار برما صاحب تشریف رکھتے ہیں انہیں نے گزارش کی ہیں ایک درود بھیج دیں محمد و آل محمد کچھ نہیں اس کے سوا مفہوم رحمان و رحیم پھول ہیں لاکھوں مگر دامن معتر کچھ کا ہے پھول ہیں لاکھوں مگر دامن معتر کچھ کا ہے یوں اگر سمجھے نہ کوئی اس کو یہ سمجھائیے آب زمزم سب کی خاطر آب کوسر کچھ کا ہے سلام کے چندہ شاعر ہیں جناب نصیم عمرو ہوئی صاحب درود بھیج دیں محمد و آل محمد حسین ابن علی کو حق نے بخشے دوزدار ایسے نہاں تائے کبھی دست خدا کو جانسار ایسے نواسے دوش پر نواسے دوش پر نانا کی ظلف نننے ہاتھوں میں نواسے دوش پر نانا کی ظلف نننے ہاتھوں میں مہار ایسی ہو ہاتھ ایسے شتر ایسا سوار ایسے بھلا حیدر کے آگے کیا حقیقت باب خیبر کی بھلا حیدر کے آگے کیا حقیقت باب خیبر کی اٹھا کر پھینک دے دم میں اگردر ہو ہزار ایسے علی کے ہاتھ پر ہندق سے فوج اتری تو ہم سمجھے کریں گے حجر میں دوزک سے ہر مومن کو پارے سے حبیب شاہ کو جو شے تولہ میں جو خیز آیا حبیب شاہ کو جو شے تولہ میں جو خیز آیا بڑھاپے میں شباب آیا تنہیں یہ ایک بار ایسے دروت بھیج دے محمد والے محمد ایک اس سے بہتر ایک اور دروت بھیج دے محمد اس کے دروتی سے دے اس کے دروتی سے دے ایک دروت بھیج دے محمد والے محمد بڑے حیدر سوے خیبر گرائیا در اڑائے سر بڑے حیدر سوے خیبر گرائیا در اڑائے سر کٹے قدسی کے بھی شہ پر کیے بڑ بڑ کے وارے سے شہ مظلوم کی الفت میں زینب گھر لٹا بیٹھیں نہ دیکھیں الفتیں ایسی نہ عشق ایسے نہ پیار ایسے مقتام الحضہ ہو ایک درو دور بھیج دے محمد والے محمد نسیم اندیشہ کیا پہلی ہی پیشی میں چھڑا لیں گے عدالت میں خدا کی ہیں میرے مختار کار ایسے لیمارسیا 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 جنابِ میر بحید آلاللہ و مقاہ و مہوں کا تصنیف کردہ ہے امامِ حسین علیہ السلام کے ایک درود دھیج دے محمد والے محمد کیوں زلزلے میں آج زمین کربلا کی ہے کیوں خاک زرد خوف سے دشتِ وغا کی ہے کیوں صف اُلٹ پلٹ سپہِ عشقیہ کی ہے ساری یہ دھاک تیغشہِ لا فتح کی ہے اتحل کا ہے زیرِ فلک ہر مقام پر نزدیک ہے کہ برق گرے فوجِ شام پر گردوں پر کھاپتی ہے ملائک کی سب سپاہ ایک شور ہے کہ آج زمانہ ہوا تباہ ثابت ہے قطب پر ثابت ہے قطب پر کہ نہیں اب کہیں پناہ تے کر گیا ہے دمِ قمر منزلوں کی راہ فرقا گیا ہے مہرِ فلک کے اروج میں ڈرڈڈر کے چھپ گئے ہیں ستارِ بروج میں خیچے ہسر جتے غے جگر بند بھوت راب چکر میں ہے سپر لیا چہرے پا آفتاب پنہاں ہے بر رات کا زہرا ہے آب آب لرزا ہے جس میں سور کو ماہی کو استراب لرزا ہے جس میں سور کو ماہی کو استراب اُلتے ہیں ایسے جو حسین آستین کو سارے پہاڑ داب ہوئے ہیں سمین کو سبزانی ڈھال دیکھ کے ڈر سے ہچار سو باغوں میں سرد کانپ رہے ہیں سبزانی ڈھال کنار جو غنچوں کے دل چمن میں ہوئے جاتے ہیں لہو اُڑتا ہے رنگ گرتے ہے گل بھاتی ہے بھو اُڑتا ہے رنگ گرتے ہے گل بھاتی ہے بھو ہمری رواں ہیں بل بلے رنگی نوا کے ساتھ پتے بھی بھاگے جاتے ہیں اُڑ کر ہوا کے ساتھ بگڑا ہوا ہے روم کی فوجوں کا بند و بست ناقوس کی طرح سے ہے نالا سنم پرست کیا سر اٹھائیں کوفیوں کا حوصلہ ہے پست فوجِ حلبا آئینہ سورتِ شکست ہے شامیوں کو یاس امیدِ زفر نہیں خیبر کے سرکشوں کو کچھ اپنی خبر نہیں ایک درود بھیج دے محمد والے محمد کم ظرف چینیوں کو بھی ہے زندگی وبال کم ظرف چینیوں کو بھی ہے زندگی وبال کانسے سروں کی چور نہ ہوں ہے یہی خیال کانسے سروں کی چور نہ ہوں ہے یہی خیال اپنی خطابہ اہلِ خطن کو ہے ان فعال دہشت سے گھل گئے ہیں یہ ہے مصریوں کا حال دہشت سے گھل گئے ہیں یہ ہے مصریوں کا حال کہتے ہیں ترک ترکِ وغا میں پناہ ہے اور زنگی پکارتے ہیں کہ دنیا سیاہ ہے درود بھیج دے محمد والے محمد قالت ایک اس سے بہتر ایک اور دنے بیستد محمد اللہ اللہ یہ بند بھی ملائزہ ہوا ایک درو دور بھیجتے ہیں محمد والم ہن بے حواس خوف شہدین سے سب جری غل ہے کہ سیکھ لے کوئی اس گھر سے سفدری کہتے ہیں سب کے سب کہ نہیں جنگ سرسری راشا ہے دست و پا میں جگر میں ہے تھر تھری ضرب اس کی قہر ہے تو قیامت کی دھار ہے بھاگے تھے جس سے ہم یہ وحی ظلفقار ہے بھاگے تھے جس سے ہم یہ وحی ظلفقار ہے اس دن تو بچ گئے مگر اب زیست ہے وبال اس دن تو بچ گئے مگر اب زیست ہے وبال دست قوی وہی ہے وہی تیغ بے مثال حیبت اسی طرح ہے وہی ہے دلوں کا حال آثار سب وہی ہیں کرے خیر ذل جلال دھڑکا یہ ہے کہ قہر میں پھر مبتلا نہ ہو دیکھو تو اور سے کہیں مشکل کشا نہ ہو مستر ہے خوف جہاں سے ادھر لش کرے ستم چھین بر جبیں کھڑے ہیں ادھر سید امم دیغ علی جو تست مبارک میں ہے علم برق خحیب فوج پہ گرتی ہے دم بدم رن پر ہے آفتاب امامت چڑھا ہوا شوقت کا عرش سے بھی ہے پایا بڑھا ہوا چہرے سے خود آیاں ہیں علاوی حسب نصب چہرے سے خود آیاں ہیں علاوی حسب نصب ظاہر کلام سے ہے کہ ہیں عفصہ العرب پیدا لبوں سے ہے کہ عطس سے ہجاب علب چتون سے عاشقار ہے اللہ کا حضب غل ہے کہ حق قہر کی شمشیر ہیں یہی اور غربت پکارتی ہے کہ شبیر ہیں یہی گو وقت انتشار ہے پر جمع ہیں حواس اتنی نہیں مجال کہ آئے حراس پاس ہو باریاب یاس کو حاصل ہے اتنی آس قائم بسانق قطب ہیں شاہ فلک اساس گیتی ہٹے پہاڑ ہٹے آسمہ ہٹے اپنی جگہ سے عرشمو اللہ کہاں ہٹے نعرہ یہ ہے کہ میرے قضاء و قدر ہمیں خادم ہے جن کے جن و ملد وہ بشر ہمیں قبضہ ہے خشک و ترپا شہ بحر و بر ہمیں تا حشر بے زوال ہے جو وہ قمر ہمیں بڑھتا رہے گا نور رسالت معاپ کا مطلع ہمیں جہان میں نو آف تاب کا بتلاو مجھ میں شان پیام بھر ہے یا نہیں روح پر میرے جلالت حیدر ہے یا نہیں کیوں سر کشو علی کا یہ مغفر ہے یا نہیں کرار کی یہ تیغ دو پیکر ہے یا نہیں کشور ستا یہی ہے یہی تاج بخش ہے جولہ جو مثل برک ہے یہ کس کا رکش ہے لاکھوں جما پہ دھر صفت شیر نر تھا کون سفدر تھا کون مالک فتح و زفر تھا کون ہر مکر و شر میں ناصر خیر البشر تھا کون بھاگا تھا کون کون احد میں سپر تھا کون کسی نے بزور زیر کیا شر کو غرب کو لشکر جنوں کا مان گیا کس کی ضرب کو شمکے گی دشت کی میں جو یہ تیغ شرر شگاف جن نات کاب جائیں گے مابین کو حقاف پٹ جائے گا جو لاشوں سے یہ وادی مساف ہندق کمار کا نظر آئے گا صاف صاف ہندق کمار کا نظر آئے گا صاف صاف لوٹیں گے بزمل اس کی طرح سو حراش پر سو سو کی لاش ہوئے گی ایک ایک کی لاش پر محمد وآلہ محمد ایک گرور دور بھیجے محمد وآلہ محمد کیا تاب مو پہ بر کے جہاں سوز کی جو آؤ اب بھی ہے خیریت جو مجھے حیز میں نہ لاؤ حجت تمام کرنے کو کہتا ہوں رحم کھاؤ منظور ہے مجھے کہ جہنم میں تم نہ جاؤ ہے دشمنِ خدا و پیمبر عدو میرا برسے گخوں فلق سے بہاگر لہو میرا پابندِ درد و غم ہوں حسیرِ بلا ہوں میں مظلوم بھی ہوں بے قس و بے آشنا ہوں میں سابر بھی ہوں کریم بھی ہوں رہنما ہوں میں منصف جو ہو تو غور کرو بے خطا ہوں میں کہتا ہوں پھر کہ جانِ رسولِ انام ہوں خون میں میرے شریک نہ ہو میں امام ہوں کرتے ابھی کلامِ نصیحت بہت جناب پرنا سواب اہلِ خطا نے دیئے جواب بیٹھے سمھل کے عصب پا مانند بوتراب تولی حسام خش میں آکر بسد عطاب سمجھے کہ قد ارشتہِ امید ہو گیا اور رخ تھا جو رش کے بدر وہ خرشید ہو گیا مولا بڑھے جلال میں اہلِ ستم بڑھے تلوارِ ہٹ گئیں تبرِ تیز دم بڑھے نیزوں کے سر ہٹے فرسوں کے قدم بڑھے دامن سمیٹے ہوئے پیچھے علم بڑھے پھر کون ٹھہرے رن میں قدم اپنے گاڑ کے تھمتانا وہ بھی پاؤں جو ہوتے پہاڑ کے تیغ آئی شم کی برگ بہا خون شرر اڑے مغفر ہوئے دو نیم جلے جسم سر اڑے تھر را کے مرغ تیر ادھر اور ادھر اڑے بھاگے چرین گرد اڑے جانور اڑے کھینچے سرش دروں نے دروں میں پہاڑ کے اور دریا چلا جبالوں کے خوے میں اکھاڑ کے پائی جو بوے سیغہ میں زرغہ میں کردگار بھڑ کے صفوں میں ڈھر کے سواروں کے راہ بار سمٹا کوئی ہوا کوئی اڑ کر صفوں کے پار کوئی طرارے بھرنے لگا ہو کے بے قرار توڑا کسی نے باگ کے تسمے کو چاپ کر اور بھاگا کوئی دہن میں دہانے کو داب کر تلوار کی تعریف میں یہ بند ملاحظہ ایک درود بھیج دے محمد والے ایک اور سلوات بھیج دے محمد والے شولے کی طرح تے لپکتی تھی دم با دم ہر سف جھجک جھجک کے سرکتی تھی دم با دم زو سے ہر ایک کی آت جھپکتی تھی دم با دم کالی گھٹا میں برپ چمکتی تھی دم با دم برپا تھا شور چار طرف اس کی باڑ کا حضور سر کیا برس رہے تھے کہ میں تھا اسار تھا خون میں نہاں نہاں کے نکھرتی بار بار چلتی تھی بار بار ٹھارتی تھی بار بار اٹھ کھیلیاں شریروں سے کرتی تھی بار بار دم الفت حسین کا بھرتی تھی بار بار پھرتی تھی جب چمک کے صفے کار زار سے حضرت بھی چوم لیتے تھی قبضے کو پیار سے تھی پیار چیز پیار تھی 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 ڈھو بے ذا محمد والے میں خون میں نہاں نہاں کے نکھرتی تھی بار بار خون میں نہاں نہاں کے نکھرتی تھی بار بار چلتی تھی بار بار تہرتی تھی بار بار اٹھ کھیلیاں شریروں سے کرتی تھی بار بار دم الفت حسین کا بھرتی تھی بار بار پھرتی تھی جب چمک کے صفے کارزار سے حضرت بھی چوم لیتے تھے عبزے کو پیار سے بپھرا ہوا تھا زیغم زرغان زلجلال توڑی کسی کی تیگ تو چھینی کسی کی ڈھال چاروں طرف حسد کی جھپٹ تھی دم جدال یہ جاں بلب وہ زبا یہ بسمل وہ پائیں مال مو پھر گیا تھا جنگ سے ہر ایک دلیر کا آغازی کی ضرب تھی کہ تماجہ تشیر کا چاروں طرف سوار نسار اس حواظ کے مجروح ہو رہے ہیں جیتے پرے آس پاس کے دنکے تھے تیغے سرور گردوں اساس کے اور قبضے میں تھی حسین سے جوہر شناس کے قبضے میں تھی حسین سے جوہر شناس کے تک یاوہاں میں دوش امام زما پہ تھا اور بجلی بنی ہوئی تھی دماغ آسما پہ تھا گو آگ تھی مزاج میں پر آبدار تھی دھارے سرود نیل کے بھی تیز دھار تھی دفتی تھی کب کسی سے کہ وہ ذل فقار تھی بے باد پیدلوں کے سروں پر سوار تھی بے باد پیدلوں کے سروں پر سوار تھی چہرہ بگاڑ دے کوئی مو پر اگر چڑھے رے ادری ہو جو کے چرک سے کون اس کے سر چڑھے جب سن سے آئی اس نے کیا تن سے سر قلم جب سن سے آئی اس نے کیا تن سے سر قلم ہر ہاتھ میں جدا ہوا بازو کمر قلم یوں ہو رہے تھے نیزو تیرو تبر قلم فصلِ خضا میں ہوتے ہیں جیسے شجر قلم زیغم کا دل ہو شک وہ جھپٹ تھی وہ ٹاٹ تھی تیغوں کے پھل قلم تھے نہیں کاٹ چھاٹ تھی فوجِ یزید میں جنمودار تھے بڑے دو ہاتھ جم کے ابن علی سے نہ وہ لڑے سر کے نمس لِ قدب قدم جس جگہ گڑے لشکر بھگا دیا سرِ میدہ کھڑے کھڑے قربان جرتِ شہِ قدسی صفات کے رہ جائے بعد ہیں یہی معنی صفات کے درود ایک اور بھیج دے محمد والے یہ دے کر فرار ہوا لشکرے گراں کھاں پے جگر لرز گئے جنگ آزما جوان شہ نے دکھا دکھا کے انھیں تیغ خون چکاں آواز دی کہ اور کوئی آئے پہلوان تنہا کوئی نہ سامنے آیا دھلیر کے لاکھوں سمٹ کے آگئے گر دیکھ شیر کے کس کو ہٹائے کس سے لڑے فاطمہ کا ماں اندھیر ہو گیا وہ گھٹا چھا گئی سیاہ غل تھا کہ ہاں نکلنے کی عبدی جیوں نہ راہ پیشِ امیر لاؤ سرِ شاہدی پناہ دیکھو فراغ ہوگا جو قتلِ حسین سے تب ابنِ سعاد رات کو سوئے گا چین سے ہاں تیرِ ظلم یہاں سے نہ برساؤ غازیوں تلوار روک لی ہے نہ گھبراو غازیوں نیزے لگا لگا کے نیزے لگا کے شیر کو تڑپاؤ غازیوں سینے پہ گہرے لگے سینے پہ گہرے گہرے لگے گھاؤ غازیوں پاؤ اگر قریب نہ اس قستحال کو پتھر لگاؤ دور سے زہرا کے لال کو پتھر لگاؤ دور سے زہرا کے لال کو ناگاہ شے پہ فوج کے حربے چلے تمام ٹکڑے ہوا جبی سے قدم تک تنے امام گھبرا گیا فرس تو یہ بولے شاہِ انام اے زلجنا یہاں سے ہٹانا نہ ایک گام گھیرے ہوئے ہے فوج اجل ست درا ہے جائے گا اب کہاں کہ یہی قتلگاہ ہے یہ کہتے تھے کہ سر پا لگی تے غیاب دار نیزہ سنا کا ہو گیا سینے کے آر پار گرنے لگے جو زین سے امام فلک وقار بیٹھا زمین پا ٹیک کے گھٹنوں پر آہوار غش میں جگر پکڑ کے بطر دو علم گرے غش میں غش میں جگر پکڑ کے بطر دو علم گرے سملا گیا نہ خاک پا شاہِ امام گرے سملا گیا نہ خاک پا شاہِ امام گرے ماتا میوز ہے ماتا میوز ہے ماتا میوز ہے ماتا میوز ہے پر آہوار